اس ویڈیو میں میں اپنی چھوٹی سی شاپنگ شیئر کر رہی ہوں جس میں میں نے چپل سلیپرز اور سینگلاسز وغیرہ آن لائن لیے ہیں تو سب سے پہلے یہ والی چپل سینڈل میں اپنے ہم سے شیئر کر رہی ہوں یہ والی جو ہے میں نے فلپ کارڈ سے لی تھی اور مائرہ برینڈ سے میں نے یہ لی تھی بہت خوبصورت سی جو ہے یہ چپل مجھے رسی ہوئی ہے ساڑھے تین سو روپے میں کچھ میں نے یہ لی تھی اس میں کلرز بھی آویلیبل ہیں اور سائزز بھی آویلیبل ہیں تو یہ جو چپل ہے یہ کچھ بہت زیادہ جو ہے اس کا جو نیچے کا ماٹیریل ہے جب ہم اس پہ پہ رکھتے ہیں تو وہ کشنی ہے جس کے بہت زیادہ سوفٹ ہوتا ہے تو پہننے میں بہت زیادہ کمفورٹیبل ہوتا ہے اور جو اس کے بیلٹ ہیں وہ شیمری ہے اس میں چمک ہے بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہیں دیکھنے میں بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے اور جو ہے یہ پہن کے چلنے میں بھی بہت زیادہ کمفورٹیبل ہے پرائز کے حساب سے چپل بہت اچھی ہے لیکن اس میں جو ہے میں نے کچھ چھے نمبر منگوایا تھا تو لمبائی میں تو یہ چھے نمبر ہے لیکن جب چوڑائی میں جب اسے ہم پہنتے ہیں تو وہاں پر جو ہے اس کی چوڑائی کم ہے جبکہ میرے پیر کے حساب سے جو میری انگلیاں ہیں وہ باہر آ رہی تھی جب بھی میں چپل میں اپنا پیر ڈالتی تھی تو میری انگلیاں باہر آ رہی تھی باقی چپل کی قولیٹی اچھی ہے جس کے پیر تھوڑے سے یا انگلیوں کا جو حصہ ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہے تو وہ اسے آسانی سے پہن سکتے ہیں لیکن جن کا انگلیوں کا حصہ پنجا چوڑا ہوتا ہے تو ان کے لیے چپل صحیح نہیں ہے تو یہ اس طریقے سے جو ہے پیر کی انگلیاں باہر آ رہی تھی تو میں نے اسے نہیں رکھا کیونکہ میں اسے پہن کر چل ہی نہیں سکتی تھی اس لئے اسے ریٹن کر دیا تھا باقی چپل کی قولیٹی اچھی ہے اگر بڑا سائز لینا چاہے تو لے سکتے ہیں اس حضاب سے ٹھیک ہے یہ دوسری والی جو سلیپر ہے یہ میں نے میشو سے لی تھی تو میں نے اس کے پہلے جو ہے ایک چھے نمبر لی تھی سلیپر کافی اچھی کمفورٹیبل تھی اسی وجہ سے جو ہے میں نے پھر سے دوبارہ اسے مانگایا تھا ساتھ نمبر میں مانگایا تھا بڑے سائز میں چاہیے تھا یہ بھی سلیپر جو ہے وہ 200 روپیس میں لی تھی میں نے اس کے علاوہ یہ والی جو ایک سلیپر ہے یہ بھی میں نے میشو سے لی ہے اور یہ میں نے میشو کی سیل سے لی تھی تو 120 روپیس میں میں نے لی تھی اس میں بھی دو سے تین کلر اور اپیلیبل ہیں میشو پر تو کافی کمفورٹیبل سلیپر ہے جیسے کہ ہمیں گھر میں پہننے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں تو آرام دے ہیں گھر میں پہن سکتے ہیں ہم اسے لیکن اس کا بھی سائز کا ایشو مجھے دکھائی دے رہا ہے میں نے چھے نمبر لی تھی لیکن یہ لمبائی میں چھے نمبر دکھائی نہیں دے رہا ہے چوڑائی میں تو یہ ٹھیک ہے اس کا ہمارا پیر اچھے سے آ جائے گا لیکن لمبائی میں تھوڑی سے مجھے چھوٹی دکھائی دے رہی ہے ہو سکتا ہے کہ پہنتے پہنتے جب یہ تھوڑا سا ڈھیلا ہو جائے گا تو ٹھیک سے آ جائے گا باقی چپل کی گوالٹی اچھی ہے سلیپر اچھی ہے گھر میں پہننے کے لئے یا واش روم وغیرہ جانے کے لئے بھی سلیپر بہت اچھی ہے اس کی جو پرائز ہے وہ سو روپے سے ایک سو بیس روپے کے ہی قریب ہے تو زیادہ کی مجھے لگ نہیں رہی ہے یہ سیل میں سے ہی لینا چاہیے سلیپر کو تو میں نے اسے سیل میں سے ہی لیا تھا ایک سو بیس روپے میں لیا تھا اور یہ کافی زیادہ لائٹ بیٹ ہے یہ چپل تو اگر ہم ٹریول وغرا کرتے ہیں تو بھی اسے ساتھ میں لے جا سکتے ہیں آسانی سے اس کے بعد جو ہے میں نے سوکس کا تین جوڑی سوکس لیے ہیں تین پیر ہیں یہ سوکس کے یہ بھی کچھ ہے نائنٹی نائن روپے میں میں نے لیے تھے یہ بھی میں نے میشو سے لیے ہیں اور کافی اچھی کالٹی کے نائنٹی نائن روپے میں مجھے یہ تین پیر مل گئے ہیں سوکس کے تینوں میں ہی الگ الگ کلر ہے اس کے علاوہ بھی اس میں اور الگ کلر ہیں الاسٹیک اور کپڑے کی کالٹی اچھی ہے کارٹن مٹیریل میں جو یہ سوکس ہیں تو یہ کافی زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے بریٹیبل فیبریک ہے تو آسانی سمی سے یوز کر سکتے ہیں اپنے شوز وغیرہ میں اس کے بعد جو ہے میں نے سنگلاسز لیے ہیں وہ میں نے فلپ کارٹ سے لیے ہیں فلپ کارٹ پر سیل چل رہی تھی تو ہنڈرڈ روپیز میں دو سنگلاسز تھے مجھے سنگلاسز کا بلکل بھی تھوڑا سا بھی آئیڈیا نہیں ہے کس طریقے سے لینے چاہیے تو بس میں نے یہ لے لئے تھے یہ جو ہے دو الگ الگ کلر میں ہیں کالٹی کی اگر بات کی جائے تو ٹھیک ہے میں ایسی چشمہ لگاتی ہوں تو مجھے چشمے کے بارے میں تھوڑی سی معلومات ہے لیکن سنگلاسز کے بارے میں نہیں ہے لیکن مجھے جو ہے بستے میں سے لے لئے تھے کہ تھوڑا سا جو ہے دھوپ سے ہمارے آنکھوں کی حفاظت ہو جائے باقی اس ویڈیو میں اتنا ہی اورگر ویڈیو اچھی لگتا پلیس ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں